میرے مطر سخدیر تنیجا نے میرے سے پوچھا آپ کی زندگی کیسی جینی چاہیے تو حالانکہ میرا کوئی بہت لما چوڑا ایکسپیریسٹ نہیں ہے لیکن جو جانتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے کاس شیئر کر سکتا ہوں ایک انگلیش میں کہاوات ہے سپینڈ منی لیو لائف بڑی چھوٹی سکھا ہوتا ہے چار شفدوں کی لیکن بہت گوڑ بھی نہیں گیا اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اپنی زندگی کو خراب کیسے کرتے ہیں جہاں تھا اپنے آپ کی سکوڑتی ہیں اپنی منی کو سکوڑتی ہیں اس کو سیو کرنے کوشی کر سیو بھی اس حد تک کر دیتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جو یہ سمیں بیٹ رہا ہے یہ کچھ ہی مطلب گینے چونے چھنوں کا ہی ہے واسطہ میں لائف لگتی ہے کہ ہمارے ہی 80 سال کی لائف یا 90 سال کی لائف ہے میرے حسابہ 80-90 سال بہت کم ہے جینے کے لئے جو جینہ جانتے ہیں ان کے لئے بہت کم ہے لوگ تھک جاتے ہیں لیکن لائف تھکنے کے لیے نہیں ہے لائف جینے کے لیے اس کا ہر مومد انجوائے کرنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی کو کسی چیز میں انجوائے ملتا ہے کسی کو کسی چیز میں انجوائے ملتا ہے حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نوٹ کٹھے کر کرتے ان کو دیکھتے کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اس میں انجوائے ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں خرد کرنے میں ان کو خوشی ملتی ہے خرد کرتے ہیں اور ان کو خوشی ملتی ہے خردنے کے لوگ ہیں لیکن میرے حساب سے جہاں بھی آپ کا اپنے دل کو تسلی ملیں دل اپنا پرسند ہو اندر سے آواز ہے کہ میں ہاتھ رہاں سے ہیپی ہوں خوش ہوں بس وہی آپ کا ایک اچھا راستہ ہے اسی رہا پہ آگے بڑھتے چلے جانے چاہیے اور اپنا جہاں تک ہو سکے اپنے من کی سیٹسفیکشن کیلئے جہاں پر ایک کونٹنٹ فیل ہو اپنے آپ کی سنتوشتی فیل ہو وہی ایک ایسا راستہ ہے چاہے منی سپین ہو یا نہ ہو منی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے مقصد ہے ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے ہمیں خوشی کام ملتی ہے ملنے والے کو بہت چھوٹی جگہ سے خوشی رون لیتے ہیں میرے ایک میتر ہیں بائچانس ہم نے دو چمج اٹھایا کھانے کے لیے ایک میں فول بنا ہوا تھا ایک میں ہٹ بنا ہوا تھا اس کے جب چمج میں ہٹ بنا ہوا تھا اس نے چھوٹے سے پلاسٹک کا چمج جس کے قیمت ماتر دس پیسے ہوگی لیکن بہت خوشی دیکھو کتنا اچھا آیا چمج میرے پاس جس میں ہٹ بنا ہوئے اس میں خوشی رون لی تو خوشی کی کوئی پرواہشہ نہیں ہوتی ہر ایک کا اپنا امنا طریقہ ہوتا ہے خوشی کو رون لے کا لیکن خوشی کو کسی بھی قیمت پر چاہے پیسے لگیں یا نہ لگیں جس سائیڈ اور دیر سائیڈ گریب کرنا چاہیے انسان کو خوشی ہر مومنٹ سے گریب کرنی چاہیے جہاں بھی بیٹھے وہ ڈھونڈنے کے خوشی کہاں سمجھ سکتی ہے کہیں حساد ہو ان کو حساد ہوگے ان کو خوش کر ہوگے تو خوشی آپ خوش ہوگے تو مقصد صرف کیا ہے کہ ہر مومنٹ جو بھگوان نے ہمیں سونپا ہے اس دھرتی پر جینے کے لیے ہمیں خوش رہنا چاہیے اور خوشی کا اپنا ہر ایک کا اپنا منت ہے کوئی بھی فکسل وے آؤٹس نہیں ہے صرف کوئی گائیڈ لین نہیں ہوتی کہ اب اس گائیڈ لین پر چلو گے تو آپ خوش لوگے ایسا خوش نہیں ہے ہر ایک کا من اپنا اپنا ہے ہر ایک کی سوچ اپنی اپنی ہے تو اسی حساب سے ہر انسان کو خوش رہنے کا اپنا طریقہ اپنے حساب سے ایرمار کرنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے دہہ دل سے دہہ دل کا مطلب ہے کہ آپ کو اندر سے آواز آنے چاہیے کہ میں جس رستے پر چل رہا ہوں وہ ایک ایسا رستہ ہے جہاں سے مجھے ہم کہتے ہیں اب دوسرا انگل لیتے ہیں اب ایک کسائی ہے کسائی کیا کرتا ہے جانور کرتا ہے آپ کو شاید اس سے نفرت آپ دیکھ بھی نہ پائیں لیکن اس کی جو خوشی ہے اس کی جو روزی روٹی ہے اس کا جو اپنے پریوار کو پالنے کا ایک طریقہ ہے اس کا بھئی ہے اس کو دوسرا کام آتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کا خوشی کا طریقہ ہے وہ اسی میں خوش ہے لیکن ہمیں اس سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے وہ اس کا اپنا طریقہ ہے اپنا وے ہے سمیلر لی ہر آدمی کو کوئی آدمی بکشا مانگ کے خوش ہے کوئی آدمی بکشا دے کے خوش ہے تو خوشی دونوں اطراف ہیں تو اس لئے آج سے میں کہہ رہا تھا کہ خوش رہنے کے لیے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے وہ ہر انسان کو خوش رہنے کے اپنے حساب سے چلنا چاہیے اس کے لئے کوئی بھی کسی نے میں کوئی گائیڈائن مارک نہیں کیا جہاں سنتوشتی ہو وہیں خوشی ہے اب ہم تھوڑا سا اس اینگل سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں دوسرا اینگل ہے سیل کونٹینٹمنٹ سیل کونٹینٹمنٹ کیا ہوتی ہے سیل کونٹینٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جس لیول میں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو ہر حد رہن سے سنتوشت سمجھو کسی چیز کے پیچھے اس حد تک نہ بھاگو کہ اب آپ اپنے صحت کے دعو پہ لگا دو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ میری اپنے پرسل بھی ہوز ہے صحت کے دعو پہ لگا کر کونٹینٹمنٹ ملٹی کونٹینٹمنٹ جہاں پر ہو یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب آپ کام کرنا چھوڑ دو نہیں ایک لکشے رکھو اس لکشے کے پیچھے جہتا ہی شکتی جتنہ آپ سے ہو سکے آپ محنت کرو آپ بڑھو اس لکشے تک ہوئنے کی ہر ترہاں سے کوشش کرو لیکن کسی کارماش آپ اس وقت چیو نہیں کر پاتے لیکن اپنی کونٹینٹمنٹ اپنی شانتی نہیں کھونی چاہیے اپنی شانتی پر کر آ رکھنی چاہیے یہ میرا ایک اپنا پرسل بھی ہوز ہے جو میں آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں اسی رستے پہ چلتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لئے باتا رہا ہوں یہ میں اسی رستے پہ چلتا ہوں خود چلتا ہوں اور سندوشت رہتا ہوں کبھی کوئی بھاگ دار نہیں کی میں نے کسی جی کے پیسے بھاگا نہیں not at the cause of my health that is very important at least at this age group where we are going through at this stage next جو مجھے خوشی ملتی ہے میں آپ نے بتا رہا ہوں یہ پرسلنے ایکسپینینش کر رہا ہوں مجھے جب اپنے گھر کے آس پاس اپنے شہر کی اپنے دیش کی جہاں بھی کوئی ترقی کا نیوز ملتا ہے کوئی نئی ایڈوینچر کا نیوز ملتا ہے تو مجھے بہت سکٹرکشن ملتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو جان کا حرانی ہوگی میں قریب پندہ پندہ بیس پرسلنٹ جہاں میٹرو کی لائنگ بن رہی ہے وہاں جاتا ہوں وہاں دیرتا ہوں بڑی باریکی سے دیرتا ہوں کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ کتنا محنت کر رہے ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے جیسے لائن آگے بڑھتی ہے جیسے ایک پیلر بھی گنتا ہے میں جو پر خوشی ہوتی ہے آج یہ پیلر لگیا ہے کسی دن اس کے اوپر میٹرو چلے گی حالانکہ لوگوں کے جو گڑا خود رہا ہوتا ہے تب سے دیکھنے شروع کرتا ہے جب پیلر کھڑا ہو جاتا ہے تو میں تب تک اس کو نگاہ بارتا رہتا ہوں حالانکہ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کا بھی لینا دینا نہیں ہے وہ جب پیلر چلے گے چلے گے لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے ایک ایک پیلر کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آج میں سے پوچھا جائے کونسا لائن کدھر جاتی ہے کس دل کے کس کونے تک جاتی ہے مجھے پورا تھوڑا نو لے جا ایک دن بتا ساتا ہوں کونسی لائن سے جاؤ گا ملتی تھی ہمارا دل میں کوئی بڑی چیز اچھی چیز بنی ہے یہ میٹرو ہے اس میٹرو ایک اینسی چیز ہے جو بہار کے لوگ آتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جیسے اس کو بنایا گیا ہے جس طریقے سے اس میں دسپلین مینٹین کیا گیا ہے آئی کی ڈیٹ میں جلگا ہے بائیس سوڑ لاکھ لوگ پیڑے سفر کرتے ہیں تو جو ان کو فائدہ ہوتا ہے اور یہی چیز اگر سڑک پر اتاعت نہیں جائے تو شاید سڑک میں وہاں کی بندی ہو گئی ہوتی تو وہاں کی ایک روکیرمنٹ بھی تھی اور مجھے اسی بات کو دیکھے خوشی ہوتی ہے شاید لوگوں کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ابھی رسینٹلی جیسے ہمارے اپنے شہر سے بھی میٹرو بننی شروع ہوئی تب سے میں اتنا زیادہ خوش ہوں کہ میں کئی بار اپنی گاڑی اٹھاتا ہوں اور وہاں تک دیکھ کے آتا ہوں جہاں تک اپنے شروع ہوگی اور کب تک چالوں مجھے ایک ایک ڈیڑھ کا پتا ہے کب سٹارٹ ہوئی تھی کب چالوں ہوگی وہ تیسٹنگ ٹائم کب سے ہے سٹیشن کی لیول کتنا اچھا اٹھ گیا ہے تو یہ سارا مجھے مجھے سر شوکشن ملتی ہے اسے پیسے نہیں ملتی لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے بہت خوشی اندر سے خوشی ہوتی ہے اپنا پٹرول فکتا ہوں گھوم کے آتا ہوں صرف شیل میٹو دیکھنے کے لیے شاہدی سے یہ کسی کبھی شوق نہیں ہوگا لوگ پارکوں میں جاتے ہیں میں گاڑی اٹھا کے یہ دیکھنے جاتا ہوں تو اب دیمرا کو ایک چھتا سا ایک ڈیڑھ ایک ڈیڑھ ایک ڈیڑھ ایک ڈیڑھ ایک راستہ ہے موسیقی